اسلام علیکم میوٹیوب ویورز آج آپ سے شیئر کروں گی میں مونگ دال کباب کی مزیدار سی ریسیپی بہت ہی مزیدار ریسیپی ہے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں یہ تو آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا تو سب سے پہلے کر لیتے ہیں بسم اللہ اور چلتے ہیں اس کی میکنگ کے لیے سب سے پہلے ہم بوائل کر لیں گے دو عدد درمیانے سائز کے آلو اور ایک الگ سے برطن میں میں نے ڈالا ہے تقریباً ایک کپ کے برابر پانی اس کو کر لیں گے ہم بوائل جب یہ بوائلنگ پوائنٹ پر آ جائے تو ہم یہاں پر ڈالیں گے ایک کپ کے برابر مونگ دال ایک کپ مونگ دال ہم نے دھو کے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے بھگو کے رکھ دی تھی اچھی طرح سے اس کو دھو لیں گے دھو کے بھگو دیا تھا ہم نے اس کو اور اب ہم اس کا پانی پھیک چکے ہیں اور اس کو ہم نے ڈال دیا ہے پکنے کے لیے پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہے اور دال جو ہے وہ اچھی طرح سے گھڑ بھی چکی ہے دال کو بہت زیادہ بوائل نہیں کرنا ہے تھوڑی سی وہ کھڑی کھڑی رہنی چاہیے دو عدد وہ ہم نے آلو بوائل کر لیے تھے تو وہ بوائل ہو چکے ہیں تو چھلکہ اتار کے ہم اس کو اچھی طرح سے میش کر لیں گے کہ اس میں کوئی گھٹلی نہ ہو ان آلو کو ہم دال میں ڈال دیں گے اگر آپ کی دال پرانی ہے اور نہیں گلی ہے تو پھر آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ اس کو بھی میش کر سکتے ہیں میری دال اچھے سے گھوٹ چکی تھی تو مجھے میش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی یہاں ہم ڈال دیں گے ون ٹی بلی سپون دھنیا ون ٹی سپون کٹی لال میرچ ون ٹی سپون لال میرچ پاورڈر نمک آپ اپنے ٹیس کے مطابق ڈالیں گے میں نے ہاف ٹی سپون ڈالا ہے ہلدی پاورڈر ہم ڈال دیں گے ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون دو عدد ہم نے بارک کٹی ہری میرچ یہاں شامل کی ہے شامل کیا ہے ہم نے یہاں پہ پودینہ شامل کریں گے ہم یہاں پہ باقی کی بھی ہری میرچے ہم یہاں شامل کر چکے ہیں اور یہاں پہ ہم نے ڈالی ہے پیاس جو کہ میں نے لی تھی ایک عدد درمیانے سائز کی اور اس کو ہم نے بارک بارک چوب کر کے اور اس کو تھوڑا سا کچل لیا تھا کچل کے ہم اس میں ڈالیں گے اور پانی جو ہے وہ تھوڑا سا نچوڑ لیں گے ڈرائے پیاس ہم نے اس میں شامل کی ہے تقریباً ایک کپ کے برابر ہم بیسن یہاں شامل کریں گے پہلے آپ تھوڑا سا ڈال کے اور مکس کر کے دیکھیں اگر آپ کا یہ بیٹر اچھے سے تیار ہو رہا ہے کباب بنانے کے لیے تو پھر آپ کو نیڈ نہیں ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا یہ ڈھیلا لگ رہا ہے یعنی کہ کباب تھوڑے ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس میں مزید بیسن بھی شامل کر سکتے ہیں شامل کریں گے ہم یہاں پہ باریک کٹا ہرہ دھنیا اور اب ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی مکس کر سکتے ہیں ہاتھوں کی مدد سے ہم زیادہ اچھا فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا تو ہم اس طرح سے اس کو مکس کر رہے ہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد یہاں ہم نے ڈالا ہے بریڈ کرمز جو کہ ہم نے ہوم میٹ بریڈ کرمز ہیں دو سے تین ڈبلوٹری آپ لے کے اور اس کے بریڈ کرمز گھر پہ بنا سکتے ہیں اس کی ریسیپی میری چینل پہ موجود ہے تو آپ یہ بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ بریڈ کرمز ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کریں گے ہاتھوں پہ ہلکا سا آئل لگا کے گریس کریں گے ہتیلی کو اور پھر آپ اس کو کباب کی شیپ دے لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آسانی کے ساتھ یہ کباب بن رہے ہیں اور صرف ایک کپ دال سے ہی آپ بنا سکتے ہیں ڈھیروں کباب تو آپ اس کو اپنے ٹی ٹائم پہ استعمال کر سکتے ہیں لنچ باکس میں آپ بچوں کو دے سکتے ہیں تو یہ ایک ہیلڈی لنچ باکس آئیڈیا میں نے آپ کو دیا ہے اور وہ خواتین و حضرات جو کام کرتے ہیں گھر پر اور یہ فروزن آئٹم کا یا فوڈ کا تو یہ ریسیپی بھی ان کے لئے کافی ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے اور آپ وہ یہ کام کر سکتے ہیں دو عدد انڈے ہم نے لے کے پھینٹ لئے تھے انڈے میں ڈیپ کرنے کے بعد ہم کباب کو باری باری فرائی کر لیں گے فلیم کو ہم نے رکھنا ہے میڈیم لو ہائی فلیم پیس کو نہیں پکانا ہے اور تیل کو بہت اچھی طریقے سے گرم کرنا ہے اس کے بعد ہی ہم کباب کو فرائی کریں گے ایک سائیڈ سے جب کباب اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو جائیں تو پھر آپ اس کو ٹرن کر سکتے ہیں اور دیکھیں کباب ٹوٹ بھی نہیں رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ دنوں کے لئے فریز نہیں ہو سکیں گے یہ بھی میں آپ کو بتاتی چلوں کیونکہ اس میں آلو شامل ہوتا ہے اور پیاز بھی جو کہ پانی چھوڑ دیتی ہے تو گرمہ گرم آپ اس کو فرائی کریں اور سرف کریں اور داد سامیٹیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے زبردست لگ رہے ہیں اس کا ٹیز بھی بہت اچھا ہوتا ہے چٹنی کیچپ یا مایونیس وغیرہ کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی آسان اور کوئک ریسی بھی ہے شام کی چائے کے ساتھ آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں مہمانوں کے آگے بھی اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں تو آج کی ریسی بھی آپ کو کیسی لگی اس کا فیڈ بیک دینا نہ بھولیں اگر چینل پہ آپ نئے آئے ہیں تو چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کے ساتھ بیل نوٹفکیشن کون کرنا نہ بھولیں اس سے آپ کو میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن فوراں مل جائے گی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ